بیلکم بیک ناظرین آپ کو پھر سے ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی اور اب اقت ہو جاتا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا دلچسپو عجیب آپ کا پتہ اس کا نام نہیں دلچسپو عجیب ہے اس میں بہت سی انٹرسٹنگ سی آپ کے لیے ہم نیوز لے کے آتے ہیں انفرمیشن لے کے آتے ہیں بہت ہم بھی سیکھتے ہیں آپ بھی سیکھتے ہیں تو پہلی خبر جو میرے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے آپ سب جانتے ہیں ٹرافک سگنل کے بارے میں اور جب ٹرافک سگنل کا ذکر ہو تو دماغ میں ایک روڈ کا یعنی سڑک کا سکیچ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں بھئی سگنل ہوں گے تو سڑک پہ ہوں گے روڈ پہ ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسے سگنل کے بارے میں بتانے جاری ہوں بلکہ ایک نہیں بہت سا سگنل ہیں جو کہ سڑکوں پہ موجود نہیں ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سڑک پہ سگنل نہیں ہے تو پھر کہاں پہ ہوگا چین کے سہرہ میں اونٹوں کے لیے ٹرافک سگنلز کو نسب کر دیا گیا ہے ہے نا انٹرسٹنگ نیوز مطلب سہرہ میں اگر سوچا جائے مطلب میں سوچوں کہ سہرہ میں سگنلز کا کیا کام کیونکہ آپ کو بتا ہے سہرہ میں تو کوئی ٹرافک نہیں ہوتی ریگستان ہے ریت ہر سو چھائی ہوئی ہے نہ کوئی روڈ ہے نہ کوئی ایسا پرابلم ہے ایسا کیوں ہے یہ دیکھنے کو بڑی مزہکہ خیز بڑی کوئی مزاہیہ سی بات لگتی ہے لیکن جی ایسی کوئی بات نہیں ہے چین کا یہ ایک ایریا ہے ریگستانی ایریا جہاں پہ ہر سال مائی میں اسپیشلی جو ابھی مائی کا سیزن چل رہا ہے یہاں پہ چھٹیاں جو کہ ان کو ہو چکی ہوتی ہیں تو بہت سے ٹوریس سیاہ اس جانب رخ کرتے ہیں اور خاصا رش ہو جاتا ہے سو اس حسل سے بچنے کے لیے ٹریک کو کنٹرل کرنے کے لیے لوگوں کو کنٹرل کرنے کے لیے کیونکہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اینٹ کی سواری کے لیے یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا eleمنٹ ہے کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں اینٹ کی سواری کو سپیشلی دوردراز سے یہاں پہ اس سواری کے لیے آتے ہیں سو جب سیاہ اس ایریا کا رخ کرتے ہیں تو بہت زیادہ rush بھی ہو جاتا ہے اس کو کنٹرل کرنے کے لیے سہرا پہ جگہ جگہ سگنلز لگائے جاتے ہیں تاکہ سموتھلی وہاں لوگ انجوائی بھی کر سکیں اور کوئی رش بھی نہ ہو سو یہ ترقی آفتہ ممالک کی نشانیاں ہیں کہ آپ دیکھیں ایسی چیز تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ سڑک پہ سگنل ہوتے ہیں انہوں نے پہ ریکستانوں میں ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ بھی یہ لگا دی ہیں اور بڑی مزے کی خبر ہے یہ مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کرنی شہیئے یہ سگنلز آپ کو یہ مانکشا ماؤنٹین کے ریت کے ٹیلوں اور گانسوں ان کا سوبہ ہے وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں کرسنٹ لیک نیچر پارک ہے جس میں یہ سارا ریکستانی ایڈیا ہے جہاں پہ آپ کو یہ سگنل نظر آئیں گے سو اگر کبھی آپ کا چائنا کا وزٹ ہو اور مہی میں آپ جائیں سو یہاں پہ ضرور جائیے گا اوٹ کی سواری کا مزا لیجے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جا کے سگنلز کو بھی آپ انجوائی کیجئے گا اور سگنلز بریکنی کرنا آپ نے جیسے ہم اکثر یہاں پہ کرتے ہیں سگنلز والیشن نہیں کرنی اس کو رولز کو فالو کرنا ہے اس کے بعد آگے چلیں گے اپنی اگلی خبر کی طرف اور یہ بھی بڑی ہی مزے کی خبر ہے اور مزے کی خبر کس طرح سے ہے خبر یہ ہے کہ یہ پرندے کا یعنی کوئی برڈ تھا پرندہ جس نے لائیف پروگرام کے دوران جو براڈکاسٹر تھی اس پہ حملہ کر دیا مطلب لائیف جس طرح سے میں شو کر رہی ہوں لائیف تو اس طرح سے پرندہ مجھ پہ حملہ کر دے سو کیا بیٹے گی سو اس طرح سے ایک واقعہ ہوا جی بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا کہ ایک یہ جو ایک پروگرام ہو رہا تھا جس میں پرندہ یعنی اس نے براڈکاسٹر پر حملہ کیا اور پرندہ پنجرے میں تھا توتہ تھا پنجرے میں تھا براڈکاسٹر چونکہ شو کری تھی ریڈیو کا سو ظاہر ہے ریڈیو میں آپ کی آواز ہی ہوتی آپ کی فیس سو آتا نہیں ہے سو دیورنگ پروگرام وہ توتے کو کچھ کھانا ڈال رہی تھی اور توتے نے ان کے ہاتھ پہ حملہ کر دیا اور شو کے دوران ہی انہوں نے چیخ ماری لوگ بڑا محضوز ہوئے اور اس کے بعد لیکن زخمی بھی ہوئی ان کا ہاتھ اچھا خاصا زخمی ہوا لیکن انہوں نے اپنے پروگرام کو جاری رکھا سو یہاں سے ایک سیکھ بھی ہمیں ملتے ہیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جو کام ایک دفعہ پکڑ لیں اس کو آپ نے پایا تکمیل تک ضرور پہنچانا ہے سو یہاں جی آج کا میرا مارننگ شو امید کرتے ہیں کہ آپ نے میری طرح بہت انجوائی کیا ہوگا بہت مفید معلومات بھی آپ کو ملی ہوں گی اچھے اچھی باتوں کو زندگی میں جہاں سے بھی سننے کو ملے کہیں سے بھی کوئی اچھی بات اگر آپ کو سننے کو ملے اس کو ضرور لائف میں ایڈاپ کریں چاہے آپ سے چھوٹا آپ کو بتا رہے آپ کو کچھ سب آرڈینٹ آپ کو بتا رہے اچھی باتوں کو زندگی میں امپلیمنٹ کریں اچھے اچھے کام کریں اپنے آس پاس لوگوں کو خوش رکھیں خود بھی خوش رہیں یہ تھا جی میرا مارننگ شو آپ نے کامنٹ کرنا مجھے نہیں بھولنا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے کوئی سجیشن ہے تو مجھے ضرور دیجئے گا میرا جوچے کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز وقت ہو جاتا ہے آپ سے اجازت لینے کا